بسم فاطمہ بحقیق سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نحودو ایاکا نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللہ زینان نمتا علیہم غیر المغزوب علیہم و لزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اخد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان اخد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اخد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان اخد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اخد اللہ سمد لم جلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آخد اللہم بلک سوا بہا زی الفاتحہ الی ارواح المومنین والمومنات اللہم بلک سوا بہا زی الفاتحہ الی قبور المومنین والمومنات اللہم اکفل المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم والانوات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علاقل شائن قدیر اللہ مرضکنا حجبتک الحرام وزیارت الحسین علیہ السلام وشہادت بین یدی القائم علیہ السلام اسلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین یا رب الحسین بے حق الحسین اشفے صدر الحسین بزہور الحجت القائم یا قاشف القرب انواج الحسین خالق دنا ملندہ ملکی نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول لی رسالت دیگوائی سارے محبان حل بیت ملک دیو نعرے رسالت نعرے حیدری والبی نعرے حیدری حسینیت حسینیت یدیدیت محمد اور اہل بیتے محمد دے جمید وشفنہ تلانت ذکر پاک دی قبولیتی خاطر ملکی صلوات پڑو اللہم امام زمانہ دی آمدو سلامتی وسط حقیدتو خلو صلوات پڑو اللہم جتنے احباب حاضروں اپنے اپنے مرہومینوں درون دے وسیل نالی یاد فرماؤ انہ دی بلندی درجات دی خاطر اور بالخصوص جس مرہومہ مغفورہ دے سالس حواب دے مجلس ہے انہ دی بلندی درجات توست بی صلوات پڑو اللہم ماشاء اللہ لا حول ولا اقوات دعو اللہ بللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ دی ہو دی ہو وصلاة وسلام وعلا وشرف الانبیاء والمرسلین عابل کام اسم محمد ماشاء اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلَيْنِ وَرَا اُقْلُو بَنَا مِمَسَائِ بِلْحُسَيْنِ حَدْ مُقْ گئی بِن دی غربت دی نسلہ انہیں علی دیا جائیں یا راضی انہیں بلاو ہائے کرانا لیں توڑی نسلہ آباد ہو دنیا دے کسے کام میں چھائے نہ کرو حَدْ مَسَائِنِ حَدْ مَسَائِنِ یا حُسَائِن جی بابا علی دیا جائیں یا راضی انہیں نسلہ آباد ہو نسلہ آباد ہو بسم اللہ گراند کی تیاد مُقْ گئی بِن دی غربت دی مَسَائِنِ تینی ٹھا تینی ٹھینہ کتان بیرائے آٹھ پار دے بات آئی لاشیو تین روج گئی دی لہ رونگ گواند آئیں باؤں اکیلتی محمالتو یا حُسَائِن جی بابا یا لہلا جی کرنا میں نے اصبندہ باؤں اکیلتی محمالتو تے پتران تے آئون دمائے شکوان لعاہت جم کے حبیر نمازی دے بیٹی پچھ دی شام دارا یا حُسَائِن بسم اللہ اکیلتی محمالتو محمالتو تے پتران تے آئون دمائے ہاتھ چم کے ویر نمازی دے بیٹھی پچھ دی شام دارا آدھی آئی حُسَائِن میرے نو مارے گہن میں تروں وڑی کوئی نہیں یا دارا نکھرا آدھی آئی حُسَائِن بین دے مار مگ گئے میں شراب یا نال بل آدھی آئی میں نروار دے وڑین میں شام وجد یا حُسَائِن یا حُسَائِن چلو رو پیو آدھا وین اور کر دینا جنگی دہ نہیں بتا اس علا کیا لیو اللہ دی کہنا تیج پہلی بینے جنی سکے بنا دیلا عشت اینجائی یا زہرہ یا سیدہ تو یہ نسل آباد جائیں پر دے انشاءاللہ بسم اللہ کر رہا رون دے تائیو دے میں کیا اللہ دی کہنا تے جو پہلی بینے حُسَائِن دی چکو آلہ نے جنی جنی سردار بنا دی لاشت روت اتھا لائی بسم اللہ کر رہا اللہ جنے بابا جوٹ بیٹھے آر یا نان بیٹھے یقین کری آئے علی دی علی دی لائی بھئی تائیو کی تیئے میں کیا کھلوتے اٹھتوں علی دی لتی فرات دی مانتے غازی ستو یا نظر آئے بی بی اکل مار کیا دی غازی اکل بیڑ شام پہ بید پکڑا نہیں یا غسلہ باد میں راضی بابا لی دی نہیں راضی ہو میمی آدھ غازی مڈ مار مگ آدھ کھنی تیرے آسرت گرب لائے آسر غازی تیرے لان دی لائی بھیر دی چادر لائے چلو ایک جملہ بابا دی اور آکھ دی نا جس میں نہ کنا اتنے معتمی اتے میرا سوال غازی علی شہن شاد پتر آئی اے علی دی آئی چکو آل آل آغازی شہن جر گھوڑ تے چڑھ نائی جان لائی لان جان لائی یڑے مات می بیٹ یو علی دی دی آئی نہ محمل تے چڑھ نائی جان دی آئی نہ لان جان دی آئی بسم اللہ رو رو گھڑیاں دی آئی میڑے مان مگ گئے برامت کی تیز مظلوم دی لاش نو حصے آئی تقسیم آئی بلو آئی کرانا لیا جائیں انہیں یار علی دی جائیں آئی راضی انہیں بسم اللہ کران جبریل تے پران تے آرام کرانا لے مظلوم دے بسم اللہ کران لاش نو حصے آئی تقسیم آئی کٹی مور نبو واد سوار کڑا لالا حصین تو یار زہرہ بسم اللہ کران جائیں جبریل کبھی بڑھ کے کپڑے لیان دا حصین تو جائیں جھولا ملک جھولے دیان حصین تو کڑا مات بھی جڑائے نہیں کر سکدا بابا جی یقین کر گریب کربلا دی لاش دے ٹکڑے پر ایک سوال دا جواب تُو دے جڑیا لی جائیں باب نال شرما شرما کے پھولے دی آئیں اتنا دساؤ میری بین تُو ہے تڑپی اے لی دی میوی آدھی آنکھ میں دیکھ میں لوٹ پائے گئی میوی آدھی مڈ مڈ مگ گئے میں نو کو آک شام پی یا زہرا چلو اگلا وین کر چھ ناظر دی نہیں پتا غریب دی لائی تے ٹکڑے چڑپی کٹیا رگ چوال آلیا مت تک لو کمار آم ساری رات میری لاش لوٹیں دی رہی کوئی میں غریب دا امام لے گئی کوئی ظالم میں غریب دا کمر بند لے گئی بلا رو وڑا لے ہوں تھوڑی یہ سلا آباد زیادہ فاصلہ کوئی ستر قدم دی تائیں کتھ کھڑ کے قرآن چاہ کے آدھی رہی نمار اوہ چھوڑا مڈال در گئی ہر در رب دی رہ نمار میری ما اوکھا چگیاں پی پی پلے آدھی رہی نمار مڈال مک گئر اس میں لگ رہ مام دن زیادہ فاصلہ کوئی نئی بھیرا پوچھ دائیں کال کیوں نہیں آئی آج کیوں آئی تو ستھک گئی آلی دی مبھ رسی تڑ پی رد دی تھانی دی بھیرا دی لائی تی ڈکڑیاں تی رکھے رہ اچھا وین کر کے رو کے پی آدھی ناراض نہ تھی اٹھی بیڑ کو مبیل تی جیت 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 جانا زار آدھا رو رو کے آدھی جی مرز ہی نال مہین آدھا ہون کال غنی پی دکھی آدھا دیکھیں میرے ری پاس سے بڑا دکھی لفظ علی دی دی دا بی بی تڑپ کیا دی حسین بھیڑ دی مجبوری تب ایک تیرے قاتل تو ہوڑا پوچھ کے آئی یا حسین تیرے قاتل تو ہوڑا پوچھ کے آئی یا تیرے نہیں ملے آو کاتل آدھا تیکھوں کفان پوائے دی بار دیکھ تا سائی کے بچے یا آدھ آدھ یہ دی نائل تا تب نو لوٹ پائے گئے لانت اللہ یا جائے مجمعین ماء وادو فکاو لن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مسم الہدہ وصفین تن نجات اکھ صاف کر کے مل کے صلوات لعہ لعہ رحمن الرحیم اللہ عزت عظمت مخدم عالمین دست کا توڑی ساڑی نوکری نو اپنے دربار علیت کنات دی مالکہ شرف قبولیت اطاف فرما راج صاحب آمدہ پر خلوص تمام علی دی علی دی اپنے دربار اقصد سچ قبول و منظور فرما اس ذکر دی بہت دولت چودہ نظیم خالق سنسار دے جمی مرہومین دے درجات بلند فرما بے بالخصوص جس مرہومہ مغفورہ دے سال سواب دی مجلس مالک اللہ کروٹ کروٹ جنت چالہ مقام عطا فرما مالک اللہ عزت جناب سیدہ دا مرہومن قرب جناب سیدہ نصیب فرما شفاعت مظلوم کربلا نصیب فرما میری قوم میری ملت وحدت اور یق جہتی عطا فرما سن واجبات دی دے گی دی تفیق عطا فرما محرمات بچن دی تفیق عطا فرما جنہیں جھولییں سکھتی ہیں اولاد وست مالک اولاد نرین عطا فرما جنہیں عطا کیتے نہیں مالک انہ دا مستقبل اچھا فرما انہ دیا زندی ادر فرما مالک اللہ عزت زہران وست پاکستان استقام عطا فرما میرے ملک اندرون برون دشمن اجات عطا حکمران عطا فرما جنہیں ملک اور قوم وست مخلص ہوئیں مالک اللہ یوسف زہران زہور تاجیل فرما سان امام دی زیارت قابل بڑا جتنے حسین باشا دے محب عزاد آر شیع سنی صف حسین تے تشریف فرما تو شارگ تو قریب ہے ہر ایک دو میرے مالک لیمہ دا وست جتنے بیٹھن استربار مالک عزت زہران دا وست میرے مالک مہگون گار سمیت جتنے حاضر ہر ایک نوین دی نیت مطابق سلا عطا فرما دعا ماندی قبول گی تو بیمار دی سیحت یابی وست اپنے اپنے مرہوم دی وقت شش و نجات وست محبت ماشاءاللہ نہایت پوراکی زیرہ قباب تشریف فرما مالک صدہ سکھی رکھے مالک صدہ سلامت رکھے حاضری ہو گئی حکم دی تعمیل ہو گئی توری زیارت نصیب چھائی مالک صدقہ توری زیارت شرف یاب ہو گئے تے اجازت ہوئے تو میں ایسا بک سنا لما امام حسین توڑے بخت بلد فرما میرے تو پہلے بہت پیاری مجلس کبلا عدیب صاحب مالک انہ دی زندگی دراز فرما مالک زندگی یہ کہہ رہے بہت پیارے انداز آزری دے گئے انداز حکم دی تعمیل ہو گئی جتنی دیر میں حاضر ہم کوشش کر شانط طالب علم بن کے تسازی مزہدار نو استاذ سمجھ دے ہوئے سبق سنا کے ایک تو لک دو آلہ چاہنا اللہ اس گھر نو تظہور امام زمان سلام مت رکھے تمام طریفہ اس خالق مالک اللہ حواستے جڑا رحمان رحیم اللہ پوری کئنات دا تنہا خالق بھی مالک بھی بہت شکریہ بہت میرمانی چلو میں ایک دو جملہ پھر آدھان تمام طریفہ اس وحد اول شریک باش حواستے جڑا رحمان رحیم اللہ پوری کئنات دا بائی جن خالق بھی تنہا مالک بھی پوری کئنات دا خالق کرن اللہ مہربان اللہ کروڑا درود و سلام کئنات سب تو سچے خاندان تے سیدادہ جن اندی محبت مودت اللہ نے ہر حلال زادت واجب قرار دیتی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امام سیان تون ازدان تا فرما اللہ دی رحمت حسنین کریمین دا عظیم ترین نانا او عظیم نبی جستہ پورا قرآن قصیدہ رحمان خود سلام خانے انہان دا فرمان جناب بہت جی پہنچایا اللہ دی اس پوری کئنات اللہ دی اس پوری سٹیٹ او بادشاہ جی یزیدیت مقابل جناب حبیب ابن مزاہ حردی جھکی او یزیدیت مقابل علف بنا چھوڑے اس بادشاہ نو حسین مہربانی بھائی اللہ محمد سلام مطلب اللہ دی کئنات دا وعد واد شاہ جناب حبیب ابن مزاہ حردی جھکی او حسین حسین دو دفعہ مجمل اللہ کیا سبحان اللہ کیا سر سٹے ہیں ادارش ہے میں تو عزیز آن بھیر آن پتر آن کجاتی حسیت نہیں مظلوم مداخ خان جتنے میرے سارے میرے تو بہتر ہیں لیکن منت ہے عظمت حسین کوئی پڑھے نہ کوئی کوشش کیتی کرو چوکھا بولے کرو اس دی وجہ ہے کہ حسین محسن انسانیت ہے بابا جی حسین وہ بادشاہ ہے جس تیرے رشتے بچا لیں نہیں بچا ہے رشتے بابا جی یزید کے عدائی اہوی عورت اہوی عورت اتنے زیرق مجمع جھولی جملہ پوچھا کے چھٹیاں دار مزرگوں کو دعا لینا چاہنا بابا جی یزید کے عدائی یزید عدائی ساری ہیں عورت اہوی عورت اہوی عورت لیکن کیا کہنے بطول دے پتر تیرے ہاں جی علی بادشاہ شہنشاہ پتر نے اٹھ کے یزید دیگر دینتے اپنا قدم مبارک رکھ کے بطول دے سچے پتر نے ارشاد فرمایا یزید یاد رکھ عورت عورت نہیں میں بدول دے پتر کے وڈ کر کے فیصل کر کے جا رہے ہیں او ماں ہے اس ہمیں جاوے تا یار برنہ اللہ بست ماں حسین دی تول سلام بھائی بسم اللہ کر مائے حسین وڈ کر کے دست دیا او ماں بھین او بیوی او بیٹی کی کی خیال ہے بھائی جس بندے سر نہیں علا یار سن رشت ہم وڈ کہیں کی تھی بولو میرے نال حسین باشا ہاں جی وڈ کر کے دست ہے اے ماں اے بین اے بیوی اے بیٹی کیا خیال ہے چکیٹا بٹا بادشاہ حسین کہنات جس بو تپل دی کہنات وڈیرے سارے بندر کوئی بندہ آخ دے ہو بندہ وڈیرہ سار ہو ہے جناب تو بندہ غص ہے اندھر میرے اتنے مورپ اتنے بنگلے کاراں کوٹھیاں اتنے نوکار اتنے چاکر تیرے جاتا میرے نوکر میرے چکوال اچھ اچھ اسلام باد اچھ اچھ کیا خیال لاہوریج کوٹھی لندن کوٹھی اتنے نوکر اتنے چاکر میرے مربع زمین جو میں آپ نہیں پتا تم میں زیادتی کر لئے کم ہی آکے اچھ بابا جی اتنے زیرہ جمع اللہ کرے سمجھ جاوئے تو میرے زیادتی کیتی میرے اتنے نوکر میرے اتنے غلام تم میں کم آکے زیادتی کیتی اللہ جنہ سمجھ آس بابا جی جنہ بندہ اللہ دی تیار نہیں ہو بھی حسین دہ دروازے آکے ہاں حسین دہ کم ضرور ہاں میں حسین دہ کم میربانی بھائی میربانی بھائی میں حسین دہ کم ضرور ہاں اچھا چلو جنہ ایک دو بندے بابا جی رہے گئے صدا دکت بات حت راک اگلا جملہ آدم بابا جی میں یاد ہو اس بندج ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہے میں بالکل رکھ جملہ کھنا چاہنا چھوٹے عزیز تولہ کے آخری باب مدرگا تک اس بندج ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہے جی حسین دہ کمی نہیں ہے چلو مہربانی 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 سخی حسین دو سلامت یہ حت مظلوم کربلا دی جلی نالما سوہج جلی حسین دی تائید واسطے اٹھتے بسم اللہ اللہ مہزر صحیح صاحب آل اللہ مقام ہو کتنے عظیم لوگ ہیں جملہ انہاں دے درجات بلند فرما ہو ویسا یہ سال سواب دی مجلس ہے جوک فنا دی ہر کسے ٹر جانا جانا یا نہیں جانا جنہ سیر نہیں لائے کے پروگرام ہیں ہاں جی ساڑھ کوئی پرموٹ تو نہیں لکھی ہو ہے بس جی منہ سا کئی ہتھ نال ٹوری بیٹھے ہیں پتہ نہیں لگ دا آتے بندہ چلا جاندہ اچانک موت یہ خبرہ نہیں آجان بندہ تھوڑی دیر بعد فون آجان آجان فلانا بندہ جڑا ہونے اٹھے آئی موت حق موت یقین عمر موت تو انکار کفر بھو ہمیں زوان نل تحید کرو موت تو انکار کفر بھو موت تو انکار نہیں کیتا چلو موت تو بابا جی میں ایک جملہ دا اللہ کرینا چیرے تیرانا کہا جاوے تے علی اللہ مردہ نہیں مردہ ہوئے جڑا لاوارس ہوئے چلو 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 کوشش کرے کوشش کرے بابا جی مردہ ہوئے جڑا لاوارس ہوئے مردہ ہوئے جنہ پیر مردہ ہوئے جڑا حال چوپے جس ابو طالب تبودر ترنال وعدہ پہ گرنا تُو قبر جی باد چاسم علی پہلے مجود حسین یا علی یا علی یا علی دوسرا جی حسین دی ازادار جی میں اس میں نگریش یہ سنی جی میں تُو باد چاسم علی پہلے بولو مجود حسین موت دسان تا داری کوئی نہیں موت موت تو بہانہ ملاقات علی ابن ابی طالب اس یہ کیا علی پریشان خدا دی کا سمجھ جدید یہ زور لائے نہیں لائے زور حسین دی مجلس نہ ہوئے مات ازاداری ختم ہو جائے انہیں کہا لیں ہون تک لائرہے ہون تک لائرہ کیا خیال مکہ یہ حسین مکہ یہ مجلس چلو ہی تھا مکہ نہیں مجلس آج بھی جاری حسین دا ذکر ہائی حسین دا ہو رہے حسین یاد رکھ اتنے بندے یزید دینا زدگی نہیں مگ دے اتنے یزید دینا دے جین دے نہیں ہسین دے مر نماز دے یار رحم یا علی یار 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 یا علی مشکل کچھ بلو خسین یاد یزید یاد مردبا نعرہ حیدری مہربانی بھائی مہربانی بھائی یہ ساڑھی چار دن دن زندگی ہے محمد جی اتامانت ہے حسین بن علی مالک جتے چاہے میں نے بولا لائے میں سے موت تو در شہر کوئی نہیں سی موت یقینی عمر ہے تو میں پہلے آکھے آئے جیڑے وارس حالے رو نہیں ڈردے ہیں اللہ علی محمد سلامت رکھیں علامہ سر حسن زیدی صاحب کیبلا کیبلا فرمایا اللہ دیکھ ناتج حسین وہ باس شاہ ہے حسین اٹھا وٹا باس شاہ ہے بھائی جہن دی بابا جی دہلیز تے جہن دی صاف تے چونکہ تب کے دو ہیں امیر بھی غریب بھی ڈرڈ ہے امیر بھی ڈرڈ ہے غریب بھی لیکن اج سے آکے ونڈا ختم ہو گئے دی ہیں چلو اے سارے رلیلی سے بیٹھے بابا جی ایتیہ کے بندہ ختم ہو گئے نہیں ہیں کیبلا فرما گئے ہے اللہ دیکھنا دا وید باس شاہ حسین جس دے دروازے تے بابا جی کروڑ پتی بندہ بھی ہنگاندہ ہے پھٹی ہوئی کمی جالہ بھی ہنگاندہ ہے ہاں کیا بات ہے تو علی صاحب ہر کوئی جھوک کے اندر سے ہر کوئی جھوک کے اندر سے حسین موسیٰ نے انسانیتیں حسین بادشاہ اکم کی تہجرہ کوئی نبی نہیں کر سکے اچھا چلو ایک اور گال کر رہا بابا جی یہاں کس سے نہیں مانے آنا اس حسین نو مانے آنا بکرد علاقہ ایک دریہ خان شہر ہے بابا جی ہے نا بزور زیادہ جانتے ہیں پاکستان بندہ تو پہلے بہت پہلے دیگا لے جی جاڑا صاحب کی بلا اللہ مقامہ ہو دھرتی ہے کتنے عظیم لوگ ہیں دھرتی ہے مالکہ اندر درجات بلند فرمائے ہاں جی اوہ دریہ خان شہر ہے ایک ہندو راندہ ہے ہندو تو چپ کر گئے ہندو آئی دشمن شبیر نہیں ہندو ضرور ہے دشمن شبیر نہیں اوہ دا عمل کے آئی کام کے آئی وظیفہ کے آئی اوہ ہر سال حسین بادشاہ دی صفیعہ داوی چھیندہ ہی مجلس کریندہ ہی مہربانی بھائی میں راضی ہو گیا سے راضی صاحب ہر سال حسین بادشاہ دی مجلس کریندہ ہی میں پہلے گزارش کی تھی مجلس تو دھیر سارے مندیں تکلیف ہوندی آج بھی ہین مکروہ ہو جی کے خیالے اس دورت بھی ہاں انہوں نے بڑی تکلیف آئی بھائی ہاتھ دو گئی مسلمان بھی نہیں ہیں ہندووں کے حسین دا ذکر کریندہ ہیں وہ چار پنچ مندیں بابا جی وڈیرے وڈیرے علاقے دے کٹھے ہوئے انہوں دو چار مولوی سیبان نال لے اوہ ٹرد دیو ہندو دے دیرے تے آگئے انہوں نے کہا سردار بننا ہے نراض نومے تک گل کرنی اسا کہا جی بیٹھا ہی گلن سنن کارنا کرو اسا کہا تم گلنے کرنی ہے بھائی تم مجلس حسین کریندہ ہے تو چپ کر گئے ہو ہندو آئی ہو دا چیرہ کھلے آ اس خوش ہو کے انہوں نے اکھ پا کے بابا جی ہاں کرنا مجلس حسین کرنا کرنا ایک کالا جی اٹھے ہو ساکتے ہیں یہ آئی تے تیرے نہ لگل کرنی ہے اسا کہ کر اسا کہ 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 کرا اسا کہ مجلس حسین نہ کرا اسا کہ کیا کیا ہی اسا کہ حسین دی نا دی مجلس نہ کرا حسین دی نا دی مجلس نہ کرا داد لیونا کوئی مسئلہ نہیں ہوندہ میں نے پتا ہی میری قوم کتھے بول دی ہے لیکن یہ فکر بھی ہے دادی انشاءاللہ حصہ دیا اساں بابا جی چیرہ سرخ ہویا اس غزب ناک نگاہیان ہندو کو اس بندے دی ڈٹھا اسا کہ اچھا حسین دی نا دی مجلس نہ کرا پھر کین دی نا دی مجلس کرا وہ کالا بندہ اٹھے اسا کہ انج کر اللہ دی نا دی مجلس کرا اللہ دی نا دی میرا دل کرتا ہے میں شام تھی آنکھا اسا کہ اللہ دی نا دی بابا جی مجلس کرا لال اسے ہندو دو بیٹھا ہی میں بجی چھوٹا جا پوتر انہوں سے دیا اسا کہا انج کر جلدی جا گھر اللہ لائے کے آ چلو کہ نا سیر ہی نہیں لائے میں کوئی لاتینی زمان ہی تنہی کہا لکی تھی سیر نہیں لاؤ اس میں نے کہا زیادہ آردہ کام ہوندھا ہے کالا چنگی ہوئے کام چیرے دی تھی رہونا کامیس ہی وہ سا کہا گھر جا راجہ سامتے اللہ لائے کے آ بھجیتا گیا اور چھوٹا جیڑ بوت چاہا کے آگے سامنے ممبر ترکھ دیتا ایک ٹیبل ترکھیا وہ سا کہا گھر جال سون اہتی کرامہ اہتی اوہ نراض ہوئے سارے انہوں نے کیا اکل نہ علاج کر اے کوئی اللہ ہے وہ سا کہا میرت آئے ہوئے سلام ہے بھائی تو میں راضی بھائی نہ سلام آدنے انشاءاللہ ماں حسین دی راضی انہ سے وہ سا کہ میرت آئے ہوئے اہاں جیتے آپ ہی موتے لڑوں ملنا میں آدھا انہوں انہوں آدھا بھائی سیحت خراب ہے سیحت دے رز کسی تنگیے دے اولاد کوئی نہیں دے میرت آئے میں اس کو منگتا جبکہ اندروں ہیں بھاویں ہندو ہیں جاندائے ککھ ہی نہیں کر سکتا ادھے مدے نعرہ نہیں مارے حیدری اندروں راجہ صاحب جاندنا بھائی ککھ ہی نہیں کر سکتا ککھ میرا تاہے تو تساں وڈے آدھے مسلمان آپ پہ کرا لوں آپ پہ کرا لوں اللہ دی جو قرآنی تھا آپ کرا لوں وہ دوسرے باوزو پکڑے اس نے کہا تو بھے یار اس نے کہا لڑنا نہیں سردار دی اللہ دی نہیں اللہ دے رسول دی کرا لوں بھائی اللہ دے نبی دی جے کرا اس نے کہا ہاتھ دو گئی تو آڑی جدہ میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے میں نبینو نبین نہیں مندہ میں تاہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ دے تو ساں پڑھ دیو آپ پہ کرا لوں انشاءاللہ سبق بھی ملے گا میں نے دعا بھی ملے گی ہاں جی مجلس حسین کیوں کرائی جان دی اس نے کہا گال سونا جدہ میں نبینو نبین نہیں مندہ آپ پہ کرا لوں دوسرا بیٹھا تیسرا اٹھے اس نے کہا انہیں کہا یا لڑے نہیں سڑے نال زد چھڑ دے اللہ دی نہیں اکرہندہ نبی دی نہیں اکرہندہ نبی دے بعد کسے نبی دے دوست دی کرا چا کسے دوست دی یار دی سجان دی ساتھی دی کرا چا توڑے چیرے نہیں کھلے مباجی نبی دے بعد کسے نبی دے دوست سجان دی لگ دے دی کرا چا او سا کے ہاتھ دو گئی مصہم دی کمیں کرا ہوا جدا میں مصہم نبی دی نہیں کرا ہوا نبی دے ترجان دے بعد کسے غیر مصہم دی کرا ہوا اوڑ بابا چوتھا منہ اٹھایا چوتھا اوڑا کہا یار گلموں کا یہ اتنا داستو مجلے سے حسین کرہندہ کیوں ہیں اوڑ میرا دے لے بھائی اوڑ کا راجہ صاحب اور نصر دیا تو میں آپ پہی راوی ساں میرا گھا رہے میرا دے لے بھائی اگلی گلمہ ہے اگا سننا ایسا کیا ہونے سنن نہیں ہے ہاں جی سارے نہ دے لے ہاتھ بلند کر کے ہیدری ہاں جی انہاں کے ہونداس مجلے سے حسین کرہندہ کیوں ہیں اوہ سارے انہیں چے ریڈی ٹھے اوہ سا کیا ہون آئے ہو آنے آلی جاتے جیڑی گال تسان تکلیف دین دی ہے یہ جیڑی کرنہ آئے آئے ہو اوہ اصل آئی ہے تسان سوال کی تہتے جواب دینا میرے تھے واجبے تو سارے کہا مجلے سے حسین کیوں کرنا ہے چکوالالہ قدر کرسی اوہ سارے کہ گال سنو حسین دس نام ہے تو انہاں دیرے تھے نہیں اوہ سارے کہ حسین دس نام ہے مہندو تو انہاں اپنی حویلی چلائے کی بھائی سے اللہ کہ رہے تو انہاں سمجھ آجا بھائی بھائی سے بسم اللہ حسین دس نام ہے مہندو تو انہاں اپنی حویلی چلائے بھائی سے خلان دے بازو پکڑے بابا جی حویلی دے دروازہ کھولے اندر آکے بھیکے ہیں حویلی دے دروازہ کھولے ہیں ہنگالکار جیڈیرے تکیتی ہیں حویلی دے پوچھے ہیں حسین دی مجلس کیوں کریں حویلی دے جواب سن لو مطمئنوں کے گھر ٹور جاؤ حسین دی مجلس کیوں کریں حویلی دے گل سن لو میں وڈا سارا بننا علاقے دم سارا کچھ میرے کول ہے جیڈا دنیا داری واسطے چاہیے دو اندھے دیرے ڈارویں ہاں زمین مربعویں ہیں کیا خیال ہے سواری بھی جنگی ہے علاقے عزت بھی ہے اوہ ساکے میں صبح و صویرے نکلنا صبح و صویرے نا دھوکے ناشتہ کر کے نکلنا آپ نے دیرے ڈاری دا نظام ویدہ مال ڈنگر دی خبر لئی نوکرہ دی خبر لئی زمین تے چکر مارے ہم تھانا کچہری اوہ سبھائی دا کام اوہ پرے اوہ پنجایت اوہ پرے گالوکرہ دی پہی ہے اوہ پرے اوہ پنجایت اوہ دا کام 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 صبح تو لئے کے شام تاہیے بندیاں دے کام کرنا پرے اٹھنڈ کرنا تھانا کچہری بھیننا آپنا مال ڈنگر چیک کر کے ویک کے شام انو تھکیا ترٹا نندر تو بڑے ہویا جسے میں اپنے گھر آلے پاس سے ٹڑتا اللہ باستے سر چاہیے بھائیا جسے وقت میں اپنے گھر آنا نا گھر تھکا توٹا نندر تو بڑے ہویا تھے آکے میں اپنی دلیز دا بابا جی اپنی حویلی دا در کھول دا تھے میں ہندو اپنا قدم اپنی حویلی دے اندر رکھ دا نا ہو جیڑا میرا اندر زبیر ہے نا زبیر ہو زبیر میں ان ججوڑ کی عدی ہندو ضرور ہے لیکن یاد رکھیں اے ماں ہے ہی یا نکال یاد ہے میری یوں بندہ تا بولے یار اس میں لکھ رہا ہوں زبیر میں نے ججوڑ ججوڑ کیا تھا بھائی یاد رکھیں ہندو ضرور ہے اے ماں ہے ہی اے بہن ہے ہی اے بیوی ہے ہی اے بیٹی ہے ہی اے ماں اے بہن اے بیوی ہے ہی بیٹی ہے جیڑا بندہ حال نہیں بولے اس ہر چاہ بابا جی ایک کالا جیہ بندہ اٹھیا اسو دے ہاتھ رکیا وہ ساکیا اتنا دست وہ زبیر کیوں دے بندہ ہندو آئیو دے بازو دے زور دے کیا دست زبان بند کر زبیر ہی تشبیر ہوں دے ہاں نہیں وہ ساکیا زبان بند کر زبیر ہی تشبیر آدھن سن جس سارے فرق دستن سن کیے خیالے جس دستیہ اے ماں ہے اے بہن ہے اے بیوی ہے اے بیٹی ہے اس سے جانا آتا حسین ہے ہاں جی تو وہاں دے حسین دی مجلس نہ کر رہا ہوں لا جواب ہو کے بابا جی اٹھے لگے ہیں جتنا ہندو شوراں نے کلام لکھی آئے انہیں حسین بادشاہ تھے اتنا شاید مسلمانہ ہی نہیں لکھی آئے ہندو وہاں دے بہت بڑا کلام ہے حسین بادشاہ دی عظمت ہاں جی یہ کوئی عطا ہے انہیں آتے ہیں اے لا جواب ہو کے جیسے اٹھے لگے ہیں اٹھے لگے ہیں اٹھے لگے ہیں انہیں آکھے لے ایک گال سنو جا آتا رہے ہو تو ویندیں ویندیں میرے کوئی مشورہ نہیں جاؤ انہیں کہ مشورہ کے دیمہ نہیں آیا سے مجلس حسین روکن انہیں دل کرنا ہے آپ ہی کرا بھی ہے چلو چلو دل آکھے تبا بھجی بولنے سے آیا سے حسین دی مجلس روکن بھے کیوں کرنا ہے انہیں دل کرتا ہے جیسے دلیل تل دوتی ہے بے آسائیں کرا بھی ہے تو اور مشورہ کے دیمہ نہیں اس انا نے ایک وڈے سارے بندے تھے موڈے تہت رکھے اس نے کہا سارے بندے کرنا نہیں گھڑکیں کھول کے میرا ایک مشورہ لائے کے جاؤ مشورہ کے لائے کے جاؤ اس نے کہا گال سنو سیانے بندے ہو چالکیا یا خالی نہ جاؤ مشورہ لائے کے جاؤ اس نے کہا مشورہ کی دینا ہی اس نے کہا مشورہ ہے کہ حسینی اتنال منسلک تھی وانج تجزیدی ادہ تو چھوڑ خاتا حسینی اتنال تو منسلک تھی وانج تجزیدی ادہ تو چھوڑ خاتا حسین فجزہ کو ماں سجندہ یقید بھوا کو نہیں سجاتا حسین فجزہ کو ماں سجندہ جدید بھوا کو نہیں سجاتا کیے خیالے سے سارے فرق بچا گیا حسین بادشاہ کوئی اتنی محنت کی تھی ہے امام حسین ربا بسی ہاں جی اج نبی ممنون رسول ممنون مرسلین ممنون حسین بادشاہ یہ وجہ کہ آج بھی ہر شاہ بے جمعہ علماء آزاکرین تو تسا سن دے ہو سوالک انبیاء کٹھے ہو کے نبیین دے سردار حسین دے نانن انالا کے آن کے ذریعے حسین دے تواف کردن ہاں دی ہر شاہ بے جمعہ ویسے تو ہر روز ستر ہزار ملیکہ چوی گھنٹے حسین دے ذریعے تواف کر رہے ہیں ہاں دی اتنے نبی حسین دے جریعے تواف کر کے رو رو کردن حسین تیری مہربانی حسین تیرا شکریہ حسین تو ساڑی محنت بچائی ساڑی رسالت بچائی کیا خیال ہے؟ نبیین دے سلطان دے تاج لطھوے ہوندے ہیں سارج خاک ہوندی ہیں حسین باقشاہ ذریعے تیڑپ کے دن حسین فرمین دے نانا اے تاج نالا نانا اے تاج نالا اس تاج واسطے تمہیں اکبر دیتا ہے اس تاج واسطے تمہیں غازی جائے بھیرا دے بازو دیتے ہیں اس تاج واسطے تمہیں اچھیا مہینے دا پترہ لیا اس غر حد حد زبا کر آیا ہے اس تاج واسطے تمہیں قاسم جڑا جیندہ آتے شامیہ گھوڑے بچائے اس بدریے دی اوکھی لاش تے ٹکوڑے کٹھے کی تے نانا اس تاج واسطے تمہیں بھیرا ستر قدم تے کھلو دیا نہیں ہے بسم اللہ کرمہ بجدے گھوڑے تمہ آپ لہ گیا اس تاج واسطے تمہیں گردن تے تیرہ ضربہ چلی ہیں میں ہر ضرب تے پڑے آئے سبحانہ ربی اللہ اللہ وابحمدہی نانا تاج للا اس تاج واسطے تمہیں آلیہ جائی بھیر دی چاتر دیتی ہے بلہ روڑا لیا نانا اتنا خرچہ میں تیرے تاج واسطے کیتے اللہ اکبر ساری رات انبیاء مرسلین حسین بہت شادہ شکریہ ادا کر دیں رات دھمدیے سہری داوے لوندے اس سے لے حسین فرمائے دیں نانا میں راضی میں توڑی محنت بچائی تُسا میرا شکریہ ادا کیتا نانا منت لا نراج نہیں ہونا میں بطول دا پدرہ میں کہیں دا ادھار نہیں رکھ دا نانا دل کر دا ہے میرے نال چلتے میں شام جا کے اس بہین دا شکریہ ادا کرا جس بزارہ دربارہ جب میں حسین واؤکھا بچائے بلہ انہوں نے طرح یہ نسل آباد ہو علی دیا جائیں راضی انہیں دنیا دے کس سے ہم بچائے نہ کر رہا یہ آسو بہوت قیمتی ہے یہ دی پیمت دا قدر باوجی پتہ لگ سی کبرچ جدا وار اس کبرچ لٹا کے ٹور رہاں دن بغیر سرد مظلوم دیلاش اٹھین دی تکٹی ہیں رکھا چو سادمار کے دن ملیک کا سختی نہیں کرنی ارامنال پچھو پوری زندگی میری بہین دے بور کے نوروں در ہے یا اللہ حرام یا سیدہ اس کو کربلا لوٹین دا لٹھائی اس کو کربلا لوٹ پوندی لٹھی آئی بسم اللہ کہنا آج بھی ساڑے مدہ خانہ کو سون کے ودے رون دن ہم درین قربان کر دیں نانا میں اس بہین دا شکریہ ادا کرنا ہے جس بزارہ دربارہ چھ میں نے بچائے برامنال ود خرچائے علی دی دی دا مجان کا رکھ جو ملاک ہے میں کیا برامنال ود خرچائے علی دی 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 دا اتنے زیرک بندہ بیٹھیوں بسم اللہ کہنا میں مطمئن مزاہ ازاکرہ الحمدللہ راکھ چاسو ہے ایسا دا نام اجلے سے میں کیا برامنال ود خرچائے علی دی دی دا چلو جنہ بندہ آجوان حالی نہیں سمجھے اس وسطے میں ہک ستہ راکھ دینا میں علی بادشاہ دا پتر ہو کے اترہ جاڑے دا تسر رہ کے کربلا دے میدانچ بجد گھوڑے تلائے مینہ سوکھے سیدک علمہ فیمن کے میں کریز دی اولادا علیہ جیسے سردار دی 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 رد اتنال بغیر چادر دے چھتری شہرہ جو اینا اوقہ ہے سارے اندھی آئے نہیں نکلی میں کیا علی دی 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 ہے رد اتنال کربلا تلائے کے شام رد اتنال اکبر دے قاتل نال بولنا اوقہ ہے مسال آباد ہوئی علی دی 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 راضی ہوئی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ اللہ لک لک دفع کربلات اللہ کے شام تائیں چھتری شہرچ برامہ دے کاتنا تو ہر موڑ دے چادر مگڑا اوکی او میں بھندر آئین قربان کروں اچھا بابا جی کنات دے دکھ کٹھے کریے نا کنات دے اللہ اس مرحومہ بھیڑ دے درجات بلند فرماوے مالک جناب سیدہ دے کربچالا مقام متاثر اس نگرین مالک جناب سیدہ دے صدقہ تا ظہور امام زمانہ سلامت رکھے کنات دے بابا جی دکھ کٹھے کریے نا کھ دکھ ہک علی دی دھی دا نا بڑھ دے نا میں تھکا آنا میں بھولا ہوں میں کہا کنات دے دکھ کٹھے کریے ہک علی بادشاہ دی دھی دا نا بڑھ دے سو سارے منہیں قدر نہیں کیتی جس بی بی دا بابا جی لکب یہ مرحومت المسرر جس زندگی یہ جو خوشی ڈٹھی کوئی نہیں یا حسین یا حسین جس زندگی یہ جوانی دراز ہوئی خوشی ڈٹھی نہ ہوگئے حال اللہ کوئی دکھی ہے علی دی دی چلو ایک سطر میں ہور پڑھ دے نا بابا جی کوئی دکھی ہے مظلوم کربلا دی بھینڈ اور بھینڈوں بھیرانا محبت ہون دی کنات اچھ مثال نہیں مل دی اس بھینڈ تے بھیرادے پیار دی اس بھیرادی لاش تے کھڑ کے بعد دکی تاں مطمئن ہو کے اپنی جاگی رچ ٹر جاں میں تیری بھینا میں تیری لاش تے کھڑ کے ردھتھنال وعدہ پہ کر دیاں وَلْسَدْنَا جَدَا شَامِيَتُوا مَنْوَا کیا اقسام باقی نا نمازیہ میں ستر قدام تے قرآن چاہ کے درویا دے دی رہیاں ظالم بے دردی نال زربا چلے یا حسین یا حسین حسین تیرے مشہنوں پائے تکمیل تک پہچا مانوست وہ توڑ کسرے باطل تے حملہ کر سا بسم اللہ گرہا ہو میری امید تو سونی مکان ہو گئی ایک جملہ دی جازت ہے بابا تھکے تھا نہیں جنہ کی تھا نہیں پتا دکھ بیرادے بھی ہیں دکھ بہن دے بھی ہیں بیرادے دکھا دی مثال کوئی نہیں بہن دے دکھا دی مثال کوئی نہیں بابا جی لیکن امام حسین یقیناً بہن دکھ ریٹھ ہیں بڑے بہت بڑا مظلوم ہیں مظلوم ہیں کربلا لیکن کبلہ موجود ہیں جا کے تعیید کرا لائنا اتنا ماں طالب علم دا مطالعہ ہے نا ایٹا وٹا مظلوم کربلا لیکن بھینت بیرادے سیدہ دا دکھا چھ فرق بڑھائے ایٹا وٹا مظلوم ہیں نا اکبر دا بابا مرضی دے عالم کو تصدیق کر رالمی کربلا تو لائے کے شام تک جس گلی بازارچ بابا جی سانگا گئے ہیں نا چونکہ ساراں سانگا تھے سوار جس گلی بازارچ بابا جی سانگا ساراں لیاں گئے ہیں نا ہر گلی بازار کوچچ ویکھڑا لائے ویک کے پچان ویندائی بھائی او سامن علی اچھی سانگتے حاضر آسل حسین اے حسین دسا رہے میں بالکل مطمئن ہوکہ جنگلہ پڑھنا ہے بابا جی تاکہ ہر بندہ میری کہل سمجھ بڑھنے ہیں ہر بسم نگران چھتری شہرانچ ہر ویکھڑا لائے جنگی درازہ وی اولاد دا کوئی دکھنا ویکھو ویک کے پچان ویندائی بھائی آزر آسل حسین اے حسین دا سارے سائدہ کو مافی مانکے بابا جی میں کیا بینٹ بھرا دے دکھا جی فرکے ویک کے پچان ویندائیان حسین دا سارے مافی دے منا بابا جی لیکن کوئی اس رنگ اچھ اجڑی اے نا علی دی دی تھوڑے جائے عرصدے بعد واپس وطن دی آئیے اس تو وڑا کے بس ہے پڑا چاچا جی تیری لڑ دی آئندی قسم سکہ بھرائی محمد حنفیہ جیڑا جناب سجاد دامن پکڑ کے آدھے سجاد نراز نہیں ہوں منہ اللہ دینا تے اتنا دسا حاز ہیل عجوزہ سامنے علی بھٹڑی کونے یا حسین ہائے تواز سے ہی لیکنا اے سامنے علی بھٹڑی کونے ہائے کی تی جناب سجاد نے ماتم کی تا ہے فرمائے دینا محمد حنفیہ یاد راکے بھٹڑی نہیں ہے اٹھارا بھرامدی بھوارس بھیڑے اے شام جو آپ کی جیندی انہو بھرامدی موت کھا گئی حال اللہ بسم اللہ کرا انہو بھرامدی موت کھا گئی بسم اللہ سید آدھا اجازت میں ستر پڑھ لاؤں حسین دی ماں مزید بخت بلند فرمائے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا برآل وز دکھن علی دی دی دے سید آدھا ہم آئے گزارش کر رہے ہیں ہم کنات دکھ کٹھے کریے ایک علی دی دی دا نام اندھا ہے چلو ایک ستر ہو رہا ہے ایک وین کرنا دے سید آدھا دے حوال ممبر بہت زیادہ پڑھ گیا ہم آئے انتظار ہے دنیا دا وید عالم زہری جس نے چوتھے امام انہو سید آدھا آکے گزارش کی تھی مولا میرے پتر دی شادیے میرا دل لائی بھے سیرہ تو سپا ہوا بیکھیں میرے علی پاس ہے بھائی انتظار مک گیا میرا دل لائی میرے پتر دی شادیے مولا سیرہ تو سپا ہوا چکوالہ لائی بھے تو سا ہے کی تھی یقین کرے چڑپے جناب سجاد حوکہ جائے مسلح عبادت تو اٹھیں رت رو کے فرمائیں زوری نراز نومی میں کربلا سیرے آلے مریندیں ڈٹھیں یا زہرہ یا سیدہ حیوہ سے چاہیے میں کربلا سیرے آلے گستے ڈٹھیں میں کربلا سیرے آلے دی لاشتے گھوڑے بھجتے ڈٹھیں اس میں لگ رہا انہوں نے لہن دے میں سجاد نوں خوشیاں چنگیاں نہیں لگ دیا یا زہرہ یا سیدہ میں خوشی چنگی نہیں لگ دی میں جب تک دین ہے میں رونے قدمہ تحت لائے کے ذوریہ دیں مولا جے تو سانا ہے نا میں پتہ نسیرہ نہ پیسہ ہوں میں شادی کینسل کر دیسا ہوں حال اللہ اس نے رنہ جناب باک کردہ بابا فرمیندن زوری ناراض نہ ہوئے ایک طریقہ ہے جو میں سجاد تیرے گھرہ ہوں قدمت حت لاکہ دیں باک کردیوی دسا کیڑہ طریقہ ہے امام فرمائے زوری ونج اعلان کر میرے گھر حسین دی مجلس ہے تو امیروں کے زندہ نہ آنا ہائے کرسے نہ بسم اللہ قرآن جڑا غریب ان کے آیا ہے زوری ونج اعلان کر میرے گھر حسین دی مجلس ہے بسم اللہ قرآن حسین دی صف وچھا میرا وعد ہویا تو مجلس کر آم ایک اللہ نہیں میں جناب باکر رنال لے کے آسا بلنا آئے کرانا لے ہو زوری مطمئنوں کے بابا جی شکریہ ادا کر کے چار قدم چاہے جی علی دی علی دی تڑ پیے مسلط حق علمار کے دی امام فیضہ ونج میرے سجاد نواق اگر زوری مجلس کریں دے نا تو اکواق حکم انتلا کنات لوا میں بھیرامن رومڑ کی تسک دی ودیا میں بھیرامن دی لاشتے کہنے رومڑ دیتا زوری نواق اگر حسین دی مجلس کریں نا ود پردے دے انتظام کر علی دی دی پیادیے میں بھی اساں یا حسین یا حسین یا غہرہ جی کران جدہ اکلا بابا میں نے اسب اندہ لک لک لفاق خواق کنات لوا میں بھیرامن رومڑ دیتا میں بھی اساں زوری ماتم کر دویا بابا جی گھارہ لے پاس سے دوڑیا بیوی دی نگاہ پیس اگر زوری آدھی ہے زوری خیرت ہے کیا ہوں امام نو دعوت دے ون اے ماتم کیوں کر رہے ہیں میرے لے پاس سے ویکھنا ہے ماتم کیوں کر رہے ہیں رو کے اگر ماتم نہ کرنا تکے کرام بسم اللہ کر رہا اساں کہ کالت دس اساں کہا میرے گھر اوپی آنڈی ہے جنہوں نبی بھی دعوت نہیں دے سکتے امیرے اور بندہ جڑا جب تھی آیا نہیں کر سکتا میرے گھر اوپی آنڈی ہے جنہوں نبی دعوت نہیں دے سکتے اساں کہا وانڈ کر کے دس میں نے سمجھ نہیں آئی بسم اللہ کر رہا اساں کہا آوکھا مولا کو الحکم لے مولا فرمایا حسین دی مجلس کرا تمہیں آسان تیری آدھی تیری آدھی تیری آدھی کسہ میں میں ٹریا علی دی علی دی تڑپیے اس میں پیغام بھیجائے جو رہی اگر حسین دی مجلس کرا میں تمہیں علی دی دی بھی آسان حال اللہ بس ختم مجلس اعلان ہو گیا اے تمام ہو گیا مجلس مک گئی دیگر لے مجلس مک کی شامل باوجی اپنی حویلی چاہ بیٹھا بیوی نے ساتھ کہتا ہے کتنی ہیں پرددار عورتائیان آدھی اڈھیر ساریاں عورتائیان پردداران باوجی آدھائی میرا رومان تے دل ہے جرت نہیں جو میں نا چاہا اپنی اکھی تہت رکھت اللہ دینا دسا سکتا ہے انہا پردداران کوئی علی با شادی ازدالی دیوی آئی آئی تو تھک گئے ہمیں مجلس مکال باوجی اندی شہادت پڑیئے نا تے غریب دا لہنہ پڑے آئے اوہ سامنے علی کناتنا لے کالے برکی علی بی 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 ویٹھی آئی جس برکے چوہت ودایت اوکھی جی اٹھیئے حکر مار کے پیادی آئی زوری تیرے پڑھنا لوں میرا حسین ڈھیر آؤ کھالتھا ہے یا زہرہ یا سیدہ دیکنا تیرے پڑھنا لوں میرا حسین ڈھیر آؤ کھالتھا ہے بی بی آئی نا دنف کے آدھی زوری میں غور نہ لٹھا ہے لی دی دی دے ہاتھ زخمیان بسم اللہ گرہ رسیاں پاک کربلا تلائے کے شام تاہی قیدہ اللہ مان اللہ مان مرحبا بسم اللہ گرہ محنت پوری ہو گئی یہ گرہ آخری ستر تے ختم وین عزتہ لسردار دے حوالے ممبر ہمیں درین قربان کران پہلا جملہ جس مندر یاد ہے بیران الودڈک نٹھن علی دی دی شام دے امن نبا آکے بابا جی وطن تے آکے نان دی کبرد سلام کر کے کتنا کچھ میں چھوڑ دیتا نان دی کبرد سلام کر کے جدہ وط آئیے شام علی دی دی حال اللہ جدہ وط آئی علی دی علی دی یقین قرائینا ظالمہ وط روکیا انہا کیا ان یہ نہیں اسا وط بزار سجاونے سارے کچھ جھوڑ کے اسے لے علی دی دی تڑپی یقین کہے اکھاں اسی ایس اسمال اللہ پاس روکیا دی میرا لاہ ہون میں تھک بھئی ایتھائی وین تے ختم میرا لاہ ہون میں تھک بھئی میں نے بھراما دی مہت کھا گئی مالک اللہ دعا پہ مگ دیاں ہون تا میری زندگی بھوکا بھئی 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 تے میرے بھراما دی قاتل نچ دے رہے تہائی نہیں کی تھی علی دی دست دعا بلند کے کھر کھلیا دیا میرا اللہ میں بھئی بھئی سر کھاڑ کے میں رہ دیں سورہ چڑھ دائی لٹھ بھئی 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 اللہ حکل مار کیا دی حسین ہون نراز رہو بھئی تھک پئی یا زہرہ تیرے قاتل شہرے میں تھک پئی دعا پئی منگ دیا مالک ہون میری زندگی مکال ہے جتے میرے بھرام قاتل نچ دے رہے یقین کرے فضل حکل مار کیا دی سامنے آلہ باغ دی شام مالک کس سے ازادار اس وقت تک موت نہ دی جس وقت تک وہ جا اکھی نال نہ نہ کھا جتے ترائے دی یا نہیں دی یا چھپ کر کے کھلو دی رہی سجدے رہ گئے بازار اور میں درین قربان کر دی رو رو کیا دی نان تیری آزان پہ مل دی بازار اللہ تیری شام لے جا یہ تھی دفن بازی بی بی دی آپ نہیں جا گئی رہے ساوری میں درین قربان کر دی بازار پہ رہا اگر درخت مجود دی میں بھران وائن کر دیا میں تھک پہ گئے گلت وائن بازی فزا واپ پسٹی مات کر دی 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 یلیدی 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 یا بینا دا مویز درخت سکی تینی جو تازہ خون پہ وائن دا کوئی سفید رنگ دے پکھی دن جڑے آ کے پر مس کر دن وائن تڑپ تڑپ کے مر وائن دن یقین کرے علیدی دی تڑپی کربلا لے پاس رو کیا دی حسین پکھی مردے وائن بین آل جو خجی بنائی آدی حسین نراز نو اون میں تھک پئی حق مار کے میری زین آدی محفظہ میری جنگ موق گئی منت لام انو زہار دے بسم اللہ قرآ مری آک کی تڑ دی یلیدی درخت قریب آئی ایک میرے پاس آن کر کی لائے مہو جی پہلا پہلا وائن کی دی رو گیا دی حسین نہیں بھلنا تیرا بجدے گھوڑے تو لے وائن اگلا وائن گیا دی حسین نہیں بھلنا تیری کڑ تی حرام دا سوار و مڑا اگلا وائن گیا دی حسین نہیں بھلنا تیرا اک بار دی خیلاش چاوڑا دی حسین نہیں بھلنا تیرا سغار دے گال چوترائن و گتین چھکڑا تیرا میر نہیں بڑھا اگلا وائن چھکڑا بھائی آئے اے حرامی آس کے آدھائے حسین دے غربت دے وینڈ کاؤڑ پیا کردائے شام دی نگری پہی حل دیئے تے ہائے کی تیئے شام دی عورتہ تڑپ کیا دیا نام بی بی نئی حسین دے ڈکھا دی بھائی والے بیڑے علی دی علی دیئے بنا دینا دے غربت دے وینڈ پہی کردیئے بابا جی میں تا انہی آدھرانا اس حرامی دے ہاتھے کوئی مکان دا سمانا اے حرامی دوڑ دویا اتھے گئے جیتے اٹھارانا دویراما دی بین وینڈ پہی کردی آئی چکوالا لیا اس کوت پہی اس رنگ لال مکان دیتیئے علی دی دی دے ہاتھ چھوٹ گئے مٹیاں تے جھن پہیے اٹھارانا دویراما دی بین فزاہ کلمار کیا دیئے سجاد جلدیاں مار گئی یا حسین کر لیں ماتم یار زدگی دے نہیں پتا جی کرنا بابا نوائنی آزمانا اکلمار کیا دیئے سجاد جلدیاں سفرانی سنگتن ماں مار گئی یہ سجادی میں آئین جو میں جھے کلے پاسے پانی آنڈا ہے اسمان لے پاسے رکھ پیرے آئے اکلمار کیا فرمائنے میرے اللہ گوا رہے میں آج یتیم ہویا یا زہرہ یا سیدہ ایک ویند ختم میرے اللہ میں سجاد آج یتیم ہویا مالک اللہ پردیس جمعین و سہارے دینی آئی جھوڑ کے دنیا تو ٹھر گئی ہے امام باندھے باندھے ماد جناز نال بیٹھے اللہ گواہی نے باکر تباہ پہ دیرات ود دیئے علی دیدہ مید کم بھی آیا حق المار کے بھی بیا دیئے ذرا جگر کو جال نہ روہا پیدا میری ایک سماتا ہے اچھا ہائی شامیں میرا دیل یاد ہے تو ساں سجاد سارے کرو آج دیرات قیام ہے جڑا آیا روڑے امام دیرات ودیے حق المار کیا دینا مار مان اس گلدہ ہے کیڑار مان تیرا شام جرول کے ہائیو مار وجڑا یو دارد گیا ہم کھائے ہون مانگ بھی دوا تیڑے میاں تیوتے ونی موت سجا آدھا ہے امام ودان تکی میں ویڑا ہے امام اینو پردے سے جھوڑ کے ٹر گئی ہے چلو بزرگا دے وین دی دو سترہ پڑھ دے نا ہو سکتا ہے تیری بادت جذافہ ہونے غسل کفان نہیں پڑھنا بابا جی غسل ہو گیا کفان ہو گیا آہ میرے سر تا قرآن رکھ بابا جی چار پائی کوئی نائی پلنگ کوئی نائی ہے تیری لڑ دی آنج دی کا سمیں پیو پتر جنگلے جگئے چار لکڑیاں لے کے آ یا حسین ہائے تکر سکتا ہے چار لکڑیاں لے کے آئے نے یقین کرے لکڑیاں تے ماد جنازہ رکھیانے نہ پڑھ سکتا بابا جی کس رنگ نال ماد جنازہ چایا چار قدم امام ماد جنازہ چاکے ٹورین باکر دے بابے دی رات ود پئیے یہ تھا ہی بابا جی بزورگ جاکر وین پڑھ دے آنج رو رو کے مسلحات لکھ گئے کیڑا وین بی مارتے یوکی بڑھ گئی ہے بی مارتے یوکی بڑھ گئی ہے بی مارتے یوکی بڑھ گئی ہے مردہ اکبار وی روڑ آوے ہاں تھڑ پالان والی مر گئی ہے یا حسین ہاتھ ہے تلکبر حسین تے ضرور رکھی یقین کرے جناب سجاد دی بھائی جان رات ود دیے باندھے ماندھے مادی بسم اللہ کرم ایت لال بیٹھے رو رو کے پیادیں رہیے رول دی ویچ بازاراند آج تیڑی ملت کریں دا ہاں مغور بھی رو پتراتوں جنگل وچ نفلیں دا ہاں آج پیکے وسدے ہونی آہ یو میلا کفان چلو آخری وین وک گئی مجلز دیتے باز باو دی سجاد آمنے شروع یقین کرے آئے علی تو نجف چھٹے آگے باندھے باندھے دیگنی سیراندھی بیٹھی ان کفاندھے باندھے کھولنے سارتے بوسدے کے فرمیندن آل یا بابا ایک گل پچھ دے یقین کرے آئے علی دی دی دا مید کم بھی آئے آواز آئے پوچھو جڑی دا بابا غازی دا بابا رنائے تو رو رو کے فرمیندیں تیرے غازی ویر دے زندگی ویچا تیرا فلک نیوے کے آسا یا نہیں میں شکدہ دوریا دنیا تو تاہے میڈے نال علا یا نہیں کیوں میں بولیے نال شرابیاں آدھے نزا نروار کی میں دے دی رہی ہے نزا براود قاتل نال کی ویبولے اللہ علانہ اللہ علیہ مظالمین و سیال